آپ تو دیکھئے جو ملاقاتی ہیں ان کا تانتہ بندہ ہوا ہے عدالت نے کہا سپرنر جیل سے معاہدہ کرو کہ آپ عمران خان سے بات کر کے معاملہ کریں انہوں نے معاہدہ کر لیا ملاقاتی کیسے آئیں گے کتنے آئیں گے کب آئیں گے منگل کو آئیں گے جمعرات کو آئیں گے جمعرات کو کون ملے گا اب اس پہ ہمارے عرفان صدیقی سب ناراض ہو گئے مسلم لیگ کے دوسرے رہنمہ ناراض ہو گئے کہ ایسے معاہدے ہوتے ہیں قیدیوں کے ساتھ دوسروں کو بھی یہ سہولت دو پہ بھائی بات یہ ہے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ایک دفعہ میں خواہ ہفتے میں یا دو دفعہ ان سے ملتے کی اجازت ہم خود ان سے ملتے تھے تو بات یہ ہے عمران خان بھی ٹھیک ہے قیدی ہیں جس طرح دوسرے قیدی ہیں قیدی سے ہو سکتا ہے بسے سر معاہدہ ہائی کوٹ نے قیدیا انہوں نے کر لیا تو اس میں قیدی جو ہے اگر ملاقاتیوں کی تفصیل تیک کر لے تو کیا ہمیں کیا پریشانی ہے اور ایک بات اسی بات یہ ہے کہ قیدی ہے ایک قیدی کو تو ایک کلاس دیتے ہیں ایک قیدی کسی کلاس ہوتی ہے تو پر کہیں سب قیدیوں کو سی کلاس ملنی چاہیے یہی تو بات ہے نا صاحب کہ سارے قیدی برابر ہیں یا خاص خاص قیدی ہیں یہ اللہ نے بہت لوگوں کو بات پر فضیلت دی ہے ایک شخص ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے کروڑوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اس حقیقت کو اور اچھی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں آہندہ کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے جیل میں جب کوئی شخص جائے اس کا اکرام برقرار رکھیں اس سے معاملہ کریں اس کو ملاقاتی آنے دیں اس کے پاس اور سپرنیلیس یا آہندہ کے لیے نظیر بن جائے گا جو لوگ جیل جا سکتے ہیں نا جو سیاسی لیڈر آتھ کے ہیں جو آج برسر ایک صدار ہیں وہ کل جیل میں جا سکتے ہیں نا اس سے پہلے جیل میں رہے ہیں یہ آپ خبر دے رہے ہیں سر خبر نہیں نہیں یہ میں بتا رہا ہوں پاکستان ممکن ہے عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں اس سے پہلے ایک صدار میں تھے اب شہباز شریف صاحب نے کتنی جیل کاٹی ایک صدار میں آسن اکبال کیسے بچارے خوار ہوتے رہے آہا چیمے پر کیا گزری یہ سب جیل میں گئے نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی مریم نے جیل کاٹی ماں بستر مرک پہ تھی وہ جیل میں تھی باپ بیٹا ان کو ملنے کی اجازت نہیں تھی تو بھائی جب یہ آج وہ آزاد ہیں تو آج جو جیل میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے جو آج اقتدار میں ہیں کل اگر ان کو جیل میں جانا پڑے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اگر دونوں مل جائیں بیٹھ لیں تو کوئی جیل ہی نہ جائیں رولز آف گیم تیگ کر لیں ایک دوسرے کو تیش تیگ کرنے کے منصوبے ترق کر دیں تو آرام سے رہیں چین کی بانسری بجائیں اپوزیشن میں بیٹھیں یا اقتدار میں ہوں اپنا کردار ادا کریں یہ باتیں ہی چھوڑ دیں ایک پیج پر آجائیں ایک پیج پر آجائیں آپس میں ایک پیج پر نہیں آتے ہیں ٹپوسیاں مار کے دوسروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کچھ مجبوریاں بھی دونتے ہیں جنس باہم جنس پرواز کبوت اور باہ کبوت اور باس باہ باس بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رہیں دوسری جنس کے ساتھ اڑنے کا کیوں شوق ہے کبھا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اوہ بھائی ہنسوں کے ساتھ نہ پھر ہو جیسے ہو کالے کلوٹے ہو گورے چٹے ہو یا بھورے ہو یا درمیانے ہو آپس میں مل کے رہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے رہو بیٹھو اور اور خارجی طاقتوں کو روک دو ان کی پزاخلت کو روک دو سب سے مشکل کام تو یہی ہے نا شامی صاحب یہ کرنا ہوگا یہی کرنے کا کام ہے پہل کون کرے گا پہل جو اقتدار میں ہے جو طاقت میں ہے وہ پہل کرتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کمزور کے آگے جھکتا ہے اس کی بڑا ہی ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے جو قید میں ہوتا ہے وہ کہ جھکے گا اسے لوگ کہیں گے ڈر گیا وہ تو اپنا اپنا اسیر ہو جاتا ہے صحیح تو بھائیو یہ ملک ہم سب کا ہے اس کو سب کا ملک بناو سب کو چین سے رہنے دو آج نیپ کے پروسیکیٹر نے کہہ دی یہ تو سزا موتلی کا کیس ہے تو پھر سزا دلوائی کیوں گئی دلائل کیوں دیئے گئے تھے مقدمے کیوں بنائے گئے تھے کیوں دھیروں دھیر کاغذات اور فائلیں جمع کی گئی وقت کا زیادہ کیوں ہنگامیں اٹھائے گئے تھے اس تو بھائی یہ توفہ کون اٹھاتا ہے یہ کشتی کون ڈب ہوتا ہے تیگہ تیگہ